راجستان کے تھپتے ریگ کے سمندر میں سینہ کے ساؤت ویسٹن کمان کا ایک بڑا یدھا بھیاز ویجے پرہان چالیس دن کے بعد آج ختم ہو گیا بیکہ نیر کے مہجن فیلڈ فائرنگ رنج میں تقریباً پچاس ڈگری کی تاپمان میں ہند کے جامباجوں نے جو طاقت دکھائی وہ واقعی حیران کرنے والی تھی انڈیا نیوز آج آپ کو گاؤنڈ زیرو سے اس یدھا بھیاز کی خاص تصویریں دکھانے جا رہا ہے آسمان کی اس طاقت سے کاب جائے گا پاکستان زمین پر ان باہو بلیوں کو دیکھ تھرہ اٹھے گا پاکستان تقنیق طاقت اور تیجی سے نت مستق ہو جائے گا دشمن رائیستان میں بیکہ نیر کے مہجن فیلڈ فائرنگ رنج میں پیتے چالیس دنوں سے یوں ہی آسمان میں ہندو کی طاقت گرجنا کر رہی ہے سمین پر یوں ہی یہ ٹینک دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ہوش میں دشمن کی طاقت پر قرار اپرہار کر کے کیسے وجہ حاصل کرنا ہے اس کی ہر تکلیق کو اس پیٹل فیلڈ پر آجمایا گیا دیکھئے کیسے وجہ پرہار میں سینکوں کو ٹریننگ دی گئی وہ سامنے رہا دشمن کا علاقہ اور یہ رہے سیرا کے ٹینک دشمن کی ٹھکانے پر کس طرح سے ہمارے سینکوں کے ٹینک گستے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دشمن کا ایریا ہے اور ریڈار میں دیکھنے کے بعد جو یہ ٹینک چلا رہے ہیں اور جو سینک اس میں موجود ہیں انہی یہ کمانڈ دی گئی ہے کہ دشمن کا ایک ایریا ہے ایک ٹھکانہ ہے اس کو دست کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں دو دھماکوں کے آواز آپ یہاں پر سن سکتے ہیں جو ٹینک ہیں وہ دشمن کے ان ٹھکانوں کو اڑا رہے ہیں جن کے بارے میں ابھی انہیں سوچنا دی گئی اور جب وہ ٹھکانہ ان کی رینج میں آ جاتا ہے وہاں پہ ٹینک کو روگ دیا جاتا ہے اور اس رینج میں آنے کے بعد وہاں سے جو گولہ باری وہ چالو کی جاتی ہے آپ یہاں پہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دو دشمن کا ایریا ہے اس کی طرف لگاتار ہمارے ٹینک بڑھ رہے ہیں میں دکھانا چاہوں گا ٹینک کے بعد اب فائٹر ہیلیکوپٹر یہ دشمن کے ایریا پہ بم گرائیں گے دشمن کا ایریا جو ہے نشٹ کریں گے یہ فائٹر ہیلیکوپٹر ہے کافی ایک کے بعد ایک پیچھے فائٹر ہیلیکوپٹر آ رہے ہیں پہلے جس طرح سے فائٹر پلین کے مادیم سے دشمن کا ایریا ہے اس کو اڑھایا گیا وائو سینہ کی یا تھل سینہ کی ان میں آپس میں کس طرح سے کوڈینیشن بٹا کر ایک بڑے آپریشن کو انجام دیا تا ہے وہ یہاں پہ بھی دیمو دیا جا رہا ہے اسی طرح سے سرجیکل سٹرائک کو بھی جو کہیں نہ کہیں انجام دیا گیا تھا سرجیکل سٹرائک میں بھی اسی طرح کے جو لڑاکو ہیلیکوپٹر ان کے مادیم سے ہی پیٹ اوپر دشمن کے ایریا میں اترے تھے اور سرجیکل سٹرائک کو انجام دے کے بڑے ہی سکتے تھولی واپس لوٹے تھے سینہ کی ایک بٹالین یہاں پہ آ رہی ہے دشمن کے ایریا میں اسی طرح سے بٹالین آتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹری جو ہے وہ اب دشمن کے ایریا میں آ رہی ہے اور اسی طرح سے سینہ کوئی پہ آپریشن کو یا یوڈو کو انجام دیتی ہے سب سے پہلے وہاں پہ وائیو سینہ کے دوارا جو ہے آپریشن کو انجام دیا جاتا ہے دشمن کی ٹھکانوں پہ بم گرائے جاتے ہیں پھر ٹینک وہاں پہ پہ پہوستے ہیں وہ دشمن کی ٹھکانوں کو نشٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پیچھے آرٹری آتی ہے ٹارگیٹ کے اکورڈنگ یہاں پہ آرٹری کو سیٹ کیا جائے گا مہاجر فیل فائرنگ رینج میں جو نظارہ تھا وہ ایک ایسے یوڈھکا تھا جو بھلے ہی کالپنک لیکن آنے والے سمعے میں اس کے ہونے کی سمبھاؤناوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو خطرناک ٹائپ جو آ رہا تھا پہلے وہ تھا ایم آئی تھرٹی فائیو بہت ہی آدنک اٹی آدنک اٹاک اپٹر پھر ہمارا ویپنایزڈ رودھر اور لائٹ کمبیٹ ہیلکاپٹرز یہ ملا کے ایک بہت ہی پوٹینٹ فورس بن جاتا ہے بہت ہی خطرناک فورس بن جاتا ہے ٹینکوں کے خلاف ہندوستانی سینکوں کو تھار کے اس طب تیگستان میں پچاس جگری سیلسیس سے بھی زیادہ دھلسہ دینے والی گرمی میں ان حالاتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ یہ دشمن سے لوہا لیتے ہوئے ہندوستان کی سیماوں کو سرکشت کر سکے اس وقت دیش کی وائیو سینہ کے پاس جو اٹیک ہیلکاپٹر ہے اور بھوش میں جو کمبیٹ ہیلکاپٹر سینہ میں شامل ہونے والے ہیں ان کی تاپ تک دشمن کے بیہت گھا تک ثابت ہونے والی ہے اس شدیہ بھیاس میں ٹینک اور اٹیک ہیلکاپٹر کی ائر کیولری کے ساتھ فورمیشن کا استعمال کیا گیا آپ بھی دیکھئے کیسے یہ کمبینیشن دشمن کا دم نکالنے کی طاقت رکھتا ہے زمین پر ٹینک اور آسمان میں فائٹر کیا کسی بھی یوندکی ایک دونوں سب سے بڑی طاقت ہیں جس نے بھی اپنی اس طاقت کو مجبور کر لیا سمجھو دشمن پر وجہ پک کیا پشیوی فرانٹ یعنی پاکستان کی طرف جمہو سے گجرات تک تین کمانڈ ہیں سبتشبتی کمانڈ ساؤتھ ویسٹون کی کمانڈ ہیں اور دشمن کی نظر اسی پر سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بیچ میں ہے اور یہ ایک قسم کا بیلنسنگ ایریا ہے اور جو دشمن کا علاقہ اس کے سامنے ہے وہ خاص علاقہ ہے اس کا ہارٹ لینڈ ہے آپریشن ویجے پرہار میں سبتشبتی کمانڈ کے سینکوں کو دشمن سے لوہا لینے کے لیے خاص طرح سے تیار کرنا بڑا مقصد ہے ایئر کیویلری اسی تقنیق کا حصہ ہے وائیو سینہ کے لڑاکو ویمان اور ہیلیکوپٹر دارہ دشمن کے علاقے ہیں وہاں پہ بنبارڈن کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹینکس ہیں وہ دشمن کے ایریا میں گھس چکے ہیں ہیلیکوپٹر سے ریکی کرنے والی ٹیم تھی سینہ کی وہ یہاں پہ پہنچی اس نے دشمن کے علاقے کی ریکی کری اور اس کے بعد جو ہے وائیو سینہ کے جو لڑاکو ویمان تھے وہ آئے انہوں نے دشمن کی ایریا میں گھسے ہیں دشمن کے ان ٹھکانوں کو نشٹ کرنے کے لیے جہاں پہ دشمن آبھی موجود ہے دشمن کے جو پانکرت ہیں ان کو نشٹ کرنے کے لیے یہ جو ٹینکس ہیں وہ آب دشمن کے ایریا میں گھسے ہیں چارہ طرف سے ایریا کو یہاں پہ ٹینکس دارہ کور کیا جائے گا دشمن کی جتنے بھی ٹھکانوں ان کو نشٹ پوری طرف سے کرنے کے بعد یہاں پہ جو پیرا کمانڈو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جہاں پہ دشمن ہیں یہاں بھی چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک آروائی کو انجامی پیرا کمانڈو بیرا دیا جائے گا آرتی سے نا گروتر ہیلیکاپٹر بھیزم ٹینک می ٹینٹی تھری ایک ایک فرڈی سن رائیفل سنائپر رائیفل آدمی دنیا میں کیولری جو ہے ٹینک ہوتے ہیں یہ جب ہوا میں جو اٹیک ہیپٹرز ہیں وہ کاروائی کرتے ہیں اس کو ایر کیولری کرتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کا ایک سوچ وچار ایک کنسٹ کی ضرورت لگی اس لئے یہ ہم نے پچھلے ایک سال میں انڈین ایف فرس کے ساتھ اس کو ایوالو کیا اور اس ایکسسائز میں اس کو سکسسفل طریقے سے اس کو ایمپلائی کیا راکٹ لانچر جیسے ہتھیاروں سے لیس یہ سینہ دشمن پر ہر حال میں آری پڑے یہی اس کا مقصد تیجی سے دشمن کے ہارٹ لینڈ میں پہنچے اور اس کے ریاکشن آنے سے پہلے اس کے جو سٹرٹیجک فورسز ہیں اس کو تباہ کر دیں دوسرا جو کنسٹ ہم نے یا سوچی چاہر ہم نے ٹرائی کیا وہ ہے کہ سی بی آرن یا نیوکلیر بائیولیجکل اور کیمیکل حملے سے حملے کو کا روک تھام کرنا اس جدہ بی آس میں بھاگ لینے والے زیادہ تر سینک وہ سینک تھے جو کی یدھو کی ستھتی میں سب سے آگے رہتے ہیں جو ٹینک سے دشمن کی مان میں داخل ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے لڑا کو بیمان ریکی کرتے ہوئے دشمن کے ٹھکانوں کو نیس نابوت کرتے ہیں اور پھر ٹینک ان علاقوں پر کپچا کرتے چلے جاتے ہیں ویجے پرہار میں بیس ہزار سے زیادہ سینکوں نے حصہ دیا اس آپریشن کے دوران وائیو اور تھل سینہ نے مل کر آپریشن کو انجام دیا اس سینک تو آپریشن میں لڑا کو بیمان ٹینک اور توپوں کے ساتھ ریال ٹائم پریکٹس کی گئی خاص بات یہ ہے کہ فرمانوں یدھو کی ستھتی میں اپنائی جانے والی رن نیتی کو بھی اس یدھا بیاس میں شامل کیا گیا تھا اگر آج یدھ ہو جائے تو ہماری سینہ دشمن کو کتنے کم سمیے میں خدرنے کی طاقت رکھتی ہے اس کی پر اچھت ہوگی سینہ کے بیڑے میں شامل اتہ دنک ہتیاروں میں کہیں جنگ تو نہیں لگ گیا وہ اپنی چھمتہ کے حساب سے دشمن کو مہتور جواب دیں گے یا نہیں اس کی بھی ٹیسٹنگ ہوگی لیکن ہمارا دشمن پرمانوں سکتی سمپند ہے اور وہ کئی بار یہ دھمکی بھی دے چکا ہے کہ وہ یدھ کے حالات میں پرمانوں حملہ کرنے سے نہیں چکے لہٰذا ایسے پرمانوں حملوں سے نپٹنے اور دشمن کی گردن دبوچھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہونا ہمی دیش نیوکلیرائزد ہیں اور نیوکلیر یہ کھیل میں دوسرے کو ڈڑا کے رکھنا ڈیٹرینز کائم رکھنا یہی کھیل ہوتا ہے اس کھیل میں بہت ضروری ہے کہ ہم اگر ایک ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کو دشمن ہمارے اوپر ڈالے اس حملے کا جو اثر ہے اس کو ابزوب کرتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے آپریشن ویجے پرہال کے دوران سب تشکتی کمان کے سینکوں کو بھی ایسے ٹیکٹیکل پرمانوں حملے سے نپٹنے کی ٹریننگ دی گئے آپریشن کو نام دیا گیا ڈلٹی ایریا جس میں بھارتی ایسینک ہیلیگاپٹر سے دشمن کے ایریا میں اترے اور پھر ریکی کرتے ہوئے دشمن کے ٹھکانوں پر پہنچ کر اسے نصب کیے بنکر میں چھپے دشمنوں کو مال کرانے کے بعد ریکی ٹیم نے ویجی سینہ کے لڑاکو دستے کو دشمن کے ٹھکانوں کی لوکیشن میں لوکیشن ملنے کے بعد ویجی سینہ کے لڑاکو بیوان اور ہیلیگاپٹر سے دشمن کے ایریا کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا پہلے جو ویجی سینہ کے لڑاکو ویمان ہوتے ہیں لڑاکو ہیلیگاپٹر ہوتے ہیں وہ دشمن کی ٹھکانوں پر بم برساتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پہلا ٹوپرس ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے اترتے ہیں اور انہوں نے وہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ سپیشل ماسک لگائے ہوتے ہیں جس کا پربھاؤ جو ہے نیوکلئر حملے کا اس پر کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد وہ دشمن کی ایریا کے اندر گھستے ہوئے دشمن کے ٹھکانوں کو نشٹ کرتے ہیں اور دشمن کے سینہ کو مار گراتے ہیں دشمن پر حملہ کر دینے اور اس پر ویجے حاصل کر لینے تک ہی چنوٹیاں نہیں ہوتی یدھ کے میدان پر ویجے حاصل کرنے کے بعد بھی کئی طرح کی چنوٹیاں ہوتی ہیں ان چنوٹیوں سے کیسے بھی پٹتے ہیں سینک اب جرا وہ دیکھئے جب یدھ ہوتے ہیں تو وہ لمبے چلتے ہیں اور سینہ دشمن کے جن علاقوں میں خوشتی ہے وہاں لرائی سے زیادہ ضروری ہوتا ہے زندہ رہ ویجے پرہار میں چالیس دنوں تک سینکو کو ایسے ہی حالات سے نپٹنے کے طریقے سے کھائے گئے یہ تصویریں دیکھئے رن بھومی میں یدھ کے دوران مالوحق ویمان اسی طرح کھانے کے سامان یا پھر دوائیاں اور دوسرے سامان پہنچاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائیو سینہ کا ایک بڑا ویمان ہے مالوحق ویمان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے جو جروری سامان ہے وہ اب ایریا میں فیقہ ہے اس ایریا میں فیقہ ہے جہاں پر دشمن کے ایریا میں ہماری سینہ کیمپ کر کے بیٹھی ہے اسی طرح سے چاہے وہ کھانے کا سامان ہو چاہے وہ ہتھیار ہو چاہے وہ دوائیاں ہو یا ان یہ جو بہتوپون چیزیں ہیں جن کی ضرورت دشمن کے ایریا میں جو سینہ کیمپ کر کے بیٹھی اس کو پڑتی ہے اس طرح سے اس جو سامان ہے اس کے اپورتی کی جاتی ہے لیکن ان سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے حملے میں غیل ہوئے جوانوں کو زندہ بچا لینا اس کے لیے سینہ سب سے زیادہ طاقت لگاتی ہے کیونکہ جیت جتنی ضروری ہے اتنی ہی ضروری ہے جوانوں کی جان جب سینہ حملہ کرتی ہے دشمن کے ایریا میں اور اس آپریشن کے ذران جب کوئی سینک گھائل ہوتا ہے تو اسی طرح سے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جو بتربن گاڑی ہے پہلے اس گھائل سینک کو لے کر اس ہیلی پیر تک پہنچی ہے جہاں پر میڈیکل ٹیم پہنچی ہوتی ہے پہلے وہاں پہ جو گھائل سینک ہے اس کو پرچمی گپچار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو علاج کے لیے ہیلی کوپٹر کے مادیم سے اس فیلڈ سے اسپدال کے لیے لے جائے جاتا ہے مہادر فیلڈ فارک ریز سے انڈیا نیوز کے لیے کیمرہ پرسن خریش جائسوال کے ساتھ وینائے پندھ کی ڈاؤنٹ